اسلام علیکم بلستان 24 کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آمیر خان بلستان حکومت کا 21 دن تک جزوی لاکڈاؤن فیصلے کے بعد تمام مارکٹس مالز جینر روڈ لیاقت بزار مکمل طور پر بند آئیے جانتے ہیں شہریوں سے سوالے کے بارے میں وہ کیا کہیں گے آج بلستان گورومنٹ نے جزوی طور پر لاکڈاؤن کا علاق کیا تو مارکٹوں کو جو بڑے بڑے مارکٹیں شاپنگ مال ہیں اس کو بند کر گئے جو لوگ کو روزگار نہیں ملے تو پہلے سے بلستان میں روزگار ہیں جو دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے لاکڈاؤن چلو وائرس آیا ہوا ہے وائرس کے تو ان کی ویکسین اس کی علاج کے لیے بلستان گورومنٹ سے ہم یہ مطالبہ کرتے کہ جو لاکڈاؤن ہوا ہوا ہے اس کے جو لوگ گروہ میں بیٹھے اس کو معاوضہ دیا چاہے حمد کی بیغام ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اس وائرس کے خلاف تو مکمل کرکڈاؤن کو بند کر دے تو وہ صحیح ہے آدھا کھولا ہے آدھا بند آدھا آوام گوم رہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر بند کر رہے ہیں مکمل بند کرو ہم آپ کے ساتھ اگر نہیں کرنا ہے تو پھر جو بندے اس کو بھی کول دو کچھ بندے سے اس وقت ہم آتے شامعہ کاتے یہ حال نہیں ہے اس کا مکمل طور پر بند ہو جائے تو لوگ مطمئن ہو کے اپنے گروں پر چلے جائیں گے لیکن اس طرح آدھا بند آدھا کھولا ہونے سے بندے کو مطمئن نہیں ہوتے لیکن بند ہونے سے ہم لوگوں کو یہ پیدا ہے کہ ہم لوگ جو برسکون گھر پہ آرام کر سکتے ہیں تو اس طرح جو نا کھاربار میں جو بہت مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کرائی بھی دینے ہوتے ہیں اور بعض وقت تیسے ہوتے ہیں کہ کھاربار جو بہت خراب ہو جاتے ہیں بہت دور دور سے لوگ آ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس جو بڑا مشکلات کا سامنہ ہو جاتا ہے البتہ ہمارے کو تو مسلسل کرنا چاہے کہ مکمل بند ہو جائے تو ہمارے لئے کوئی پیدا ہے یہ سرا بند ہونے اور کھلنے میں جو ہمیں بہت ہی زیادہ نقصان ہے حکومت بلوستان کو چاہیے کہ کورنٹین کو ان علاقوں سے دور کرے جو بلوستان کی ترشریح کیر جو اسپیٹلز دو ہے بی ایم سی ہے سی والاسپیٹل شہر زائد ہے ان سے الگ کیا جائے وہ اپی ڈیز بند کر کے صرف جو ایمورجنسی بیس پر ڈاکٹروں کو کام کرنے کی احکامہ جاری کریں حکومت نے ایسے بیانات جاری کی ہے کہ آوام کا بھی اس کورونا پر سے بھی اعتبار اٹ گیا کہ واقعی یہ کورونا ہے یعنی ہے تو میں اس پلیٹ فارم کی طرح میں خود بزاتے خود ڈاکٹروں نے آوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جان لیوہ عبا ہے اس کو سیریسلی لیں خدا را اس کو سیریسلی لیں اپنے گھر اپنے خاندان کی حفاظت آپ لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں جتنا ہو سکے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور جیسے ہی آپ کو سانس میں دشواری ہو چھینکے ہو یا پھر بخار ہو پورے جسم میں درد ہو آپ فوراں جو بھی حکومت کے قائم کردہ جو کورونا سینٹرز ہیں ان میں جا کے اپنا ٹیسٹ کرائے ہیں معاینہ کرائے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کورونا وائرس کے خطرات کو مدے نظر رکھتے ہوئے عوام کا حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ سہمتی کا اظہار کیا ہے اور ان کا مالکان کس گزارش ہے کہ اتنے دن لاکڈاؤن کے بعد قرائے میں ان کے ساتھ کچھ تعاون کیا جائے کیمرمن مدسر محمود کے ساتھ آمر خان بلستان 24 نیوز کوئٹا